سلاحوں کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت راجہ حق نواز المعروف لوفٹی خان کے بیالی سالہ نوجوان بیٹے راجہ اکمل جن کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا تھا مرہوم راجہ اکمل خان کی نواز جنازہ سٹوک پوجی لیند مسجد میں ممتاز عالمدین کاری عبدالجبار الوی کی امامت میں ادا کر دی گئی نواز جنازہ میں سینکم فراز شریک ہوئے اشکبار آنکھو اور غمزدہ اور افسودہ دل کے ساتھ لوگوں نے مرہوم کو الودا کیا اور ان کی فیملی سے دلی تازیت اور افسوس کا اظہار کیا مرہوم کی فیملی کا آبائی تلق جبورٹ میر پر آزاد کشمیر سے تھا اور ان کی فیملی کے ہی سالوں سے اصلاح میں ریاش پذیر تھی نواز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر کے افراد کی بڑی تداز شریک ہوئی جوان موت کے صدمے سے فیملی سمیت ان کے عزیز و کار و غم سے نہ ڈال تھے ممتاز عالمدین کاری عبدالجبار الوی نے شرکہ جنازہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی نے ہماری موت کا وقت ہماری پیداش کے ساتھ ہی لکھ دیا ہوتا ہے موت کا کوئی وقت نہیں ہمیں ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے جوان سال بیٹے کی موت پر اللہ تعالی مرہوم کی فیملی کو صبر دے صبر اللہ تعالی کی بہت بڑی نیامت ہے صلی اللہ تعالی کی موت اینجا برحار کیا مت دور نے کیا چاہتا ہے مرک بحاجات لاحبت منظورد ولا حب منظورد سور مبین این رائع این این ای رائع ای رائع ای موسیقا 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 کیا؟ کیا؟ واقعا ہے مرحبا ہے کیا؟ کیا؟ ا، چاہتا ہے واقعا موسیقی 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 اللہ حافظ 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 اللہ ہے یا اللہ جب ان سے سوال کیا جائے من نبی آپ کے نبی تو نے یا اللہ نے توفیق نصیب فرمائی کہیں نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے ان سے سوال کیا جائے ما دین آپ کا دین کیا ہے یا اللہ نے توفیق نصیب فرمائی کہیں دین یہ الاسلام میرا دین اسلام ہے یا اللہ یہ ہم سے پہلے آگئے ہم کی پیچھ آنے والے ہیں ہمیں اپنی تیاری کی توفیق نصیب فرمائی یا اللہ ہمارے زندگی کو بھی بخشہ فرمائی